اسلام علیکم میرا نام احمد علی نکوی ہے اور آج کے اس ورلڈ ان فوکس کی اس اپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کرتا ہے جس طرح کہ ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں کہا کہ آج کی اس اپیسوڈ میں ہم اسی سلسلے کو کانٹینیو کریں گے جس میں ہم نے جو دوہزار بائیس کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ ڈیولپمنٹس جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں ریجنلی امپورٹنٹ ہیں یا گلوبلی امپورٹنٹ ہیں ان کا ایک اوورویو دیکھ رہے ہیں اور یہ امپورٹنٹ اوورویو جو بچے اپکمنگ سی ایس ایس کے لیے اپیر ہونا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بڑا ہیلپفول ہو سکتا اسی سلسلے میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جو بات کی تھی وہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی اور سپیشلی ٹی 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 پی کے ساتھ گورمنٹ کی جو نگویسیشنز ہیں اس کے حوالے سے بات کی تھی آج کی اس اپیسوڈ میں ہم فوکس کریں گے بلوچستان کے اندر ہونے والی انسرجنسی کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال پچھلے کئی سالوں کی طرح بلوچستان کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے جس میں چائنیز ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا نہ صرف بلوچستان میں بلکہ سن میں اور پورے پاکستان کے اندر بھی داسو اٹیکس لے کر گوادر تک ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہم نے اٹیکس ہوتے ہوئے دیکھے اور انہی اٹیکس کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو کنیکشن ہے وہ کہیں نے کہیں بلوچستان کی انسرجنسی سے بنتا ہے تو ہم آج کی اس اپیسوڈ میں بات کریں گے بلوچستان کی انسرجنسی ہے کیا یہ کیوں ہی اس کی ہسٹری کیا ہے Current Incirgency کیا ہے Causes کیا ہیں اور اس کے ایفیکٹس کیا ہیں اور possible solutions کیا ہوسکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس پوائنٹ سے کہ یہ جو Current Wave of Insurgency بلوچستان میں شروع ہی جو دوزار پانچ میں شروع ہی Because of Certain developments یہ جب سے بلوچستان کا ایشو بنا ہے اس وقت سے لے کر یہ سب سے زیادہ لانگسٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ویو آف انسرجنسی ہے تو اسی کانٹیکس میں یہ جانا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ لانگسٹ ہے تو پہلے کیا رہا تو ہم ہسٹی پر بات کرتے ہیں پاکستان جب بنا نائنٹین فٹی سیون میں تو چونکہ پاکستان کا بننا it was contingent upon certain factors اور ان سے بلوچستان کا جو ریجن تھا which was بلوچستان was not a province at that time تو بلوچستان کے حوالے سے it was decided کہ بلوچستان چونکہ ایک کمشنریٹ ریجن تھا کچھ علاقے اس کے ٹرائبل ریجن میں تھے اور کچھ وہاں پہ ایک سٹیٹ بھی تھی اس کو کلات سٹیٹ کہتا تو ڈیفرنٹ ریجنز کے حوالے سے ڈیفرنٹ فرمولرز تحقیے گئے کلات سٹیٹ نے ریسائیڈ کرنا تھا پاکستان کے اندر شامل ہونا اور ultimately 1940s میں جب initially after independence کلات سٹیٹ نے پاکستان کو جب جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تو اس حوالے سے کچھ elements تھے جنہوں نے اس کی opposition کی تھی اور اسی opposition کی بنیاد پہ ہم نے دیکھا کہ 1940s میں military operation ہوئے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر سے بھی کچھ resistance کا سامنا کرنا پڑا اور ایک tug of war چلی ایک conflict start ہوا between پاکستانی state and some elements in بلوچستان اور ہم نے دیکھا اسی continuity میں 1950s میں پھر جب جنرل ایو کھان سب کی گورنمنٹ آتی ہے مارشل اللہ آتا ہے تو اس میں ہم نے بلوچستان کے اندر military operations دیکھیں 1960s میں بھی operations ہوتے رہے 1970s میں بھی ہوتے رہے but most recent جو military operations ہیں یہ 2004 میں start ہوتے ہیں اور یہ military operations different times پہ جنرل مشہر صاحب کے دمانے سے لے کر onwards چلتے رہے although کوئی intensity of war شاید اتنی زیادہ نہیں ہوگی لیکن بہرحال in terms of length of time یہ lengthiest period of insurgency سمجھا جاتا ہے بلوچستان کے اندر اور جتنے بھی پہلے واقعات ہوئے جتنے بھی پہلے military operations ہوئے جتنے بھی پہلے waves of insurgency ہوئیں ان میں سے یہ سب سے important اور significant ہے اس کی بہت سی وجہیں ہیں جن پہ ہم ذرا روشنی ڈالیں گے but سب سے پہلے اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ insurgency شروع کیوں ہی اس میں کون سے elements involved ہیں ناظرین یہ insurgency کوئی ایک گروپ کی طرف سے نہیں ہے there are different bloch rebel groups جو کہ پاکستانی سٹیٹ کے خلاف militant activities میں involved ہیں insurgency activities میں involved ہیں اور ان کا جو بنیادی aim ہے وہ separation of bloch regions ہے from the mainland پاکستان ہم کہہ سکتے ہیں یہ elekji پسند تحریکیں ہیں لیکن چونکہ ناظرین ایک moment ہے نہیں different moments ہیں اور mostly militant moments ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی اس elekji پسندی کی تحریک کا کوئی ایک uniform pattern نہیں ہے ان کے درمیان میں کوئی unity نہیں ہے اگر unity ہے تو ایک ہے اور وہ ہے armed struggle but other than that ان کا جو vision ہے بلوچستان کے والے سے ان کے جو factors ہیں that led them to start this insurgency وہ different رہے ہیں تو اب ہم different causes کی بات کرتے ہیں one by one ناظرین سب سے پہلا اور ایک important reason یہ منصر جنسی کیوں شروع ہوئی اس کی وجہ ایک identity crisis بھی ہے ایک identity کا issue بھی ہے ناظرین بہت سارے بلوچستان کے جو rebels ہیں بلوچستان کے جو insurgents ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بلوچستان کی جو identity ہے وہ پاکستانی state کے ساتھ match نہیں کرتی ہے and because بلوچ are different identity تو ان کی ایک history اور ان کا ایک cultural اور different aspects ہیں سو اس لیے بلوچستان جو ہے وہ naturally پاکستان کا حصہ نہیں ہے and it should be separated from the mainland Pakistan یہ ideological جو perspective ہے یہ جو identity کا perspective ہے کیا یہ شروع سے ہے یا یہ over the period of time identity crisis بنا اس کے بارے میں scholars کی different views ہیں کچھ کے نزدیک یہ identity crisis develop ہوا because of other social political economic reasons سے کچھ کے نزدیک it was present since the beginning شروع سے ہی strong تھا اور کچھ کے نزدیک یہ شروع سے موجود تھا لیکن catalyzed ہوا because of certain other factors but tazin دوسری بڑی وجہ یہاں پہ insurgency شروع ہونے کی وہ issue of rights ہے اور specially بلوچستان کے اندر دو طرح کے rights کے والے سے بات کی جاتی ہے ایک ناظرین کہ بلوچستان کو پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی policy making میں political policy making میں political representation میں اور administrative representation میں وہ حصہ نہیں ملا جو بلوچستان deserve کرتا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بلوچستان کی state ہے بلوچستان کا جو region ہے اس کے لوگوں کے اندر if not all at least rebel لوگوں کے اندر یہ sense موجود ہے that they were politically and administratively marginalized in Pakistan اور they consider this insurgent movement as a way to claim those rights ناظرین دوسری جو rights کی debate ہے وہ economic rights بلوچستان کے اندر ایک dominant view ہے بلکہ in fact بہت سارے پاکستان کے broader پاکستانی state کے اندر بھی ایک view ہے کہ بلوچستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ economic deprivation ناظرین بلوچستان ایک resource rich region ہے پاکستان کا historically ہم نے دیکھا ہم نے وہاں سے gas extract کی جو پورے پاکستان میں استعمال کی جاتی تھی اس کے علاوہ بھی different mineral resources ہیں most recent ناظرین ہم دیکھتے ہیں gold اور copper کے جو recordic کے زخائر ہیں وہ بھی موجود ہیں وہاں پہ تو بلوچستان کے جو resources ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس resource کے اندر جو پاکستانی state کی extraction اور اس کی جو utilization ہے اس میں بلوچستان کو وہ share نہیں ملا جو بلوچستان deserve کرتا ہے تو بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھا literacy بھی بہت کم ہے unemployment بھی نہیں ہے unemployment بھی بہت زیادہ ہے skill labor نہیں ہے industries نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ economically بلوچستان is the most backward province and the region in Pakistan تو ناظرین economic deprivation بھی ایک sense of resentment career کی گئی اور اسی resentment کی ایک صورت جو ہے وہ ہمیں insurgency کی صورت میں نظر آتی ہے تو ناظرین اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک اور بہت بڑی وجہ جو بہت سارے scholars کے نزدیک اور بلوچستان کے بھی کچھ elements کے نزدیک ہے وہ continuous militaristic approach of پاکستانی state بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے grievances تھے اور وہاں پہ لوگوں نے کچھ لوگوں نے arms اٹھائے تھے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے military approach جو تھی اٹھائے تھے وہ کچھ ہمیں اور اس کے لیے دنے کے لیے کیوں کی کچھ اٹھائے پاکستانی ملٹی operations میں نہیں کیتے ملٹی اس کے لیے پاکستانی ملٹی کے لیے کو ملٹی 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 آپ جنرل ملٹی ریجیمز پاکستان چاہے وہ جنرل ایو کھان چاہے وہ جنرل زیالحق ہوں یا چاہ جنرل مشرف ہوں بٹ ایسا بھی ہوا کہ سیویلینز کے دور میں ملٹی آپریشن ہوئے جیسے لکارلی بٹو ساب کے زمانے میں ملٹی آپریشن ہوا اور آج کل بھی سیویلین گورنمنٹس ہیں جہاں پہ ملٹی آپریشنز ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ناظرین ایک اور بڑی وجہ جو بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم ایکسٹرنل ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس انسرجنسی کو ٹائم ٹو ٹائم فارن سپورٹ بھی حاصل رہی ڈائلیکل بھی اور انڈائلٹل بھی فینانشل فارم میں بھی اور انڈاکٹرینیشن کی فارم میں بھی اور آج اگر ہم شروع کی بات کریں انسرجنسی کی ارلی ٹائمز کی بات کریں تو سب سے میجور سپورٹ جو تھی جو ایڈیالوجکل سپورٹ تھی اور لوجسترکل سپورٹ تھی وہ ہمیں سووییت یونین کی طرف سے اور افنستان کی طرف سے نظر آتی سوویت انرین کی سپورٹ کرنے کی وجہ ایڈیولوجیکل کنسیدریشنز بھی تھی کولڈ وار انوائیمنٹ بھی تھا اور افرنستان کی سپورٹ کرنے کی وجہ پاکستان اور افرنستان کی بائی لیٹرال جو کانفلکس تھے اس کی ایک منیفیسٹیشن میں افرنستان کی طرح سے برشتان انسیدنسی کو سپورٹ کی صورت میں نظر آتی اور اسی کانٹیکس میں ناظرین نائنٹین سیونڈی کا جو آپریشن کیا گیا تھا وہ پاکستان اور ایران نے ایک کمبائن آپریشن کیا تھا لیکن ناظرین ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نائنٹین ایٹیز اور اس کے بعد سے ہم نے انڈیا کی انوائیمنٹ بہت زیادہ دیکھی انڈیا واز ڈائریکلی اور انڈائریکلی انوائیمنٹ بہت زیادہ دیکھی اور اس کی بہت ساری ایویڈنسی بھی موجود ہیں کلبشن یادیف کا پکڑا جانا اور اسی طرح سے انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجید دوول یہ کچھ ایسے ایویڈنسز ہیں جو کہ شو کرتے ہیں کہ انڈیا ایک طرح سے افیشلی اکنالیج کر چکا ہے اس کی انوائیمنٹ جو بلوچستان کے اندر ہے تو ناظرین اب بلوچستان کی اندر انڈیا کی انوائیمنٹ کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے اندر بہت سائے سکولرز کے نظرین to a lesser extent but ایران کی طرف سے بھی بلوچستان کی انسرگنسی میں کہیں نہ کہیں پہ since late 80's اور 90's میں ایک رول جو ہے وہ نظر آتا تو ناظرین foreign elements جو تھے اس کی بھی انوائیمنٹ پلوچستان کے اندر نظر انداز نہیں کی جا سکتی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ پلوچستان کا issue ایک صرف internal rights کا issue نہیں ہے it's a very complex issue that involves internal dynamics as well as the regional and global geopolitics اب ناظرین اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ جو current insigency ہے اور generally insigency جو ہے اس کے implications کیاں ہیں پاکستانی state کے اوپر تو ناظرین اگر ہم دیکھیں retrospective میں دیکھیں ہم past کی طرف سے دیکھیں اور current میں دیکھیں تو بہت ساری impacts ہوئے ان میں سے ایک بڑا impact تو بلوچستان کے حوالے سے یہ رہا کہ بلوچستان had been a chronic problem of پاکستان's politics and security ہماری state کی جو security approach تھی ہمیں جو security dilemmas face کرنا پڑے especially east میں انڈیا کی طرف سے اس میں ہمیں distraction نظر آتی ہے جب بھی آپ کو بلوچستان میں military operation کرنا پڑے گا تو obviously بات ہے military distraction ہوگی from eastern borders towards the western borders and southern borders تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ اس کی ایک major implication جو تھی وہ پاکستان کی security dilemma جو پاکستان کے لئے create کیا گیا especially پاکستان military کے لئے to defend its borders اور ناظرین اسی کانٹیکس میں بہت important جو فوکس ہے وہ 71 کے بعد develop ہوتا ہے because 71 کی war جو ہے it has shown to پاکستان کہ جو identity based moments ہوتی ہیں they could be a major source of disintegration for پاکستانی سٹیٹ 71 میں بھی ایسا ہی ہوا اور فیچر میں بلوچستان میں بھی یہی فیئر پاکستان کی security establishment کے اندر موجود ہے but ناظرین اگر ہم current context میں دیکھیں تو سب سے major جو impact ہے بلوچستان کے اندر insurgency کا وہ سی پیک کے اوپر آ رہا ہے ناظرین چائنا پاکستان اکرامک کاریٹور کو کہا جاتا ہے it is the flagship project of the belt and road initiative of چائنا اور چونکہ بلوچستان کے اندر جو بلوچ لوگ موجود ہیں ان کا argument یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کوئی بھی initiative شروع کیا جاتا ہے اس میں نہ ہی بلوچستان کے political representatives جو جنرون political representatives جو local leadership جو local bureaucracy اس کی involvement نہیں ہوتی نہ planning میں نہ negotiations میں نہ decision making اور نہ ہی implementation اور اس لئے یہ پروجیکس بلوچستان کے فائدے کے لئے نہیں بلکہ کسی اور کے فائدے کے لئے اسی بات کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک جہاں پہ پاکستانی سٹیٹ کا perspective ہے it will end the sense of deprivation بلوچستان میں بلوچستان کے اندر کچھ elements جو خاص کر انسرژنٹس ہیں ان کا view ہے that this is a ploy of پاکستانی سٹیٹ to bring foreign elements in بلوچستان to suppress the local population تو ناظرین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے انسرژنٹس ہیں ان کا top focus جو ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ کو target کرنا ہم ایک چائنیز پہ حملہ ہوئے گوادر میں حملہ ہوئے بی ایل اے کی طرف سے بی آر اے کی طرف سے یونیٹی بلوچ آرمی کی طرف سے سن میں بھی میجر تارگیٹ آف 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 آس آس کے ناظرین ملٹی پل آدوانٹیجز گین کرنا چاہ رہے ہیں انسرژنٹس ایک تو پولیٹیکل آدوانٹیج ہے آر پولیٹ آدوانٹیج ہے دیر آدوانٹیج کاز اس نون گلوبیلی آر دوسرا ناظرین اس ان آٹیکس کے ذریعے سے کہیں 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 بلوچ انسرژنٹس ہیں وہ انٹرنیشنل سیمپتھی اور سپورٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں بکاز کرنٹ گلوبل انوارمنٹ ایسا ہے جس میں ویسٹ اس ترائنگ ترائنگ ایکس کیوز ترائنگ چائنہ اور وہ انٹرنیشنل سپورٹ سٹیٹس ترائنگ اگنس چائنہ تو کہیں کہیں پہ بلوچ انسرژنٹس کا خیال ہے اس طریقے سے وہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی گین کر سکتے ہیں پر ناظرین پاکستان کے سینس میں رکھا جائے پاکستان کے انٹرس میں رکھا جائے تو یہ سی پیک کو ٹارگٹ کرنا پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو تھریٹ کرے گا یہ پاکستان کی سوورینتی کے لئے تھریٹ کرے گا یہ پاکستان کے جیو اکنامک انٹرس کو تھریٹ کرے گا اور اسی دقیقے سے یہ پاکستان چائنہ ریلیشنز کے لئے بھی ایک ٹیسٹ بن سکتا سو ناظرین اس کے لئے اگر ہم بات کریں تو یہ جو انسرژنس ہے اس سے پاکستان کی جو فارن ہب آف ٹریٹ تو ناظرین اس کے حوالے سے بھی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فارن انویسمنٹ آئے گی چاہے وہ آئل ریفائنریز میں آئے چاہے وہ نیچرل ریسورس ایکسٹریکشن میں آئے چاہے وہ انڈسٹریلیزیشن کے اندر آئے ان ایڈیشن تو سی پیک اس فارن ڈریکٹ انویسمنٹ کی جو اپوچنیڈیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے بھی ایک میجر تھریٹ اور ناظرین اس انسیجنسی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو اکثر اگنور کیاتا ہے وہ ہیمن کاؤسٹر بہت سارے سیویلینز ان اٹیکس پر مارے جاتے ہیں بہت سارے لائن فورسمنٹ کے لوگ اور ہم نے دیکھا اسی انسیجنسی کی ویسے انٹرنیشنل تو دور کی بات نیشنلی بھی پیپل آر افرید تی گو اور الٹیمیٹ امپیکٹ جو ہے وہ لوکل پاپولیشن پہ بھی آتا تو ناظرین اب ہم آتے ہیں کہ اس انسیجنسی کا پاسیبل سلیشن کیا ہو سکتا ناظرین کچھ سلیشن تو بڑی تردیشن ہیں بہت کچھ آؤٹ آت 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 سلیشن تو یہ ہے پاکستانی سٹیٹ ریالائز جہاں ملٹی آپ پرشنز روال پلے کر سکتے ہیں وہاں ملٹی آپ آپ پرشنز ہم نے امیریکن وار پرشن دیکھی ہم نے بڑیش وار آرلینڈ دیکھی ہم نے تامل ٹائگرز کے خلاف سلنگان آپریشن دیکھے ہم نے انڈیا کا اٹیمٹ دیکھا کشمیر میں ایکسپ سلنگ آت 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 دوسرا ناظرین پاسبل جو سلیشن ہوسکتا ہا ناظرین کوئی بھی انٹرنل رسین آف بلوچستان ہو اس میں نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ بلوچستان کی سمبلی سے باہر بھی جو لوکل لیڈیشپ ہے اس کی انوارمنٹ بہت ضروری ہے اسی کانٹیکس میں ناظرین ایک پوائنٹ جس کا مینس ٹی میں آپ کو کہیں ذکر نظر نہیں آئے گا وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم ان بلوچستان ناظرین بلوچستان کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم کی اشد ضرورت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی لوکل ڈیویلپمنٹ ہوگی اور جب تک لوکل آنرشپ نہیں ہوگی تب تک آپ کسی صورت میں بھی لوکل پاپولیشن کو انسرجنس کے خلاف کھڑا نہیں کر پائیں گے جب تک لوکل پاپولیشن سٹیٹ کے ساتھ رہے گی ان کے سٹیکس ہوں گے ان کے سکولز میں انڈسٹریز میں روڈز میں انٹرسٹ نہیں ہوں گے تب تک وہ انسرجنس کی کروائیوں کو اپوز نہیں کر پائیں گے تو ناظرین لوکل پاپولیشن کو آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو ایک جملہ بولا جاتا ہے اور لازلی ناظرین جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے پاکستانی سٹیٹ کو ایک نیریٹیو بیلڈ کرنا پڑے گا ایک ایک سپ کرنا پڑے گا that there are internal issues in بلوچستان there have been historical wrongs committed to بلوچستان اور ہمیں اس wrongs کو correct کرنا ہے اور correct کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اس رویے کو اپنے اس mindset کو change کرنا ہمیں بلوچستان کو acknowledge کرنا ہے کہ یہ پاکستان کا problem ہے یہ صرف انڈیا کی insigency نہیں ہے یہ صرف فرنستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کی internal mismanagement بھی اس میں کئی contribute کرتی ہے تو I think charity begins at home اور ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے بلوچستان کے مسئلے کو ہم solve کر سکتے ہیں ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں conclusion میں کہ آلدو بلوچستان کی insigency اتنی powerful تو نہیں ہے کہ جس سے پاکستان کی خدا نہ خاصتہ disintegration کا خطرہ ہو لیکن یہ اتنی important ضرور ہے it can cause significant internal weakness of پاکستان اس لیے ناظرین national integration کو insure کرنے کے لیے human rights of بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو insure کرنے کے لیے humanitarian perspective میں economic perspective میں strategic perspective میں بلوچستان کا جو issue ہے it can be a major headache for پاکستانی state in the future تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کی پروگرام کو ختم کریں گے kindly like this video share it and subscribe this channel اللہ حافظ